موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ پارلمنٹ اعتصاب حکومت اور معیشت نون لیگ کی سیاست کیا یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں موسیقی جو پکڑا جاتا ہے بڑا ڈاکو وہ نیلسن منڈیلا بن جاتا ہوتا ہے ہرے اسیمبلی میں کٹھے ہو جاتے ہیں جی جمہوریت خطرے میں آگئی ہے کہا جاتا ہے کہ حکومت اور آپوزیشن پارلمانی گاڑی کے دو پئیے ہوتے ہیں اگر ان پئیوں کا روح آگے کے بجائے ایک دوسرے کی طرف ہو جائے تو پھر پارلمانی روایات کا جنازہ نکلتا ہے جو اس وقت قومی اسیمبلی میں نظر آ رہا ہے بد زبانی بد کلامی الزام تراشیوہ گالی گلوچ اتنا عام ہو چکا ہے جیسے رولز آف بزنس کا حصہ ہو یہی وجہ ہے کہ سات ماہ گزرنے کے باوجود قانون سازی تو کیا بڑے عوامی ایشوز بھی عوامی نمائندوں کی توجہ حاصل نہیں کر سکے سوال یہ ہے کہ اس رویہ کا ذمہ دار کون ہے چونکہ حکومت کا الزام ہے کہ آپوزیشن نے پارلمانٹ کو یرغمال بنا رکھا ہے اگر ایسا ہے تو کیا وزراء کی زبانوں سے پھول جھڑتے ہیں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک کو پکڑو تو سارے ڈاکو اکھٹے ہو جاتے ہیں اور انتقامی کاروائیوں کا واویلہ کرتے ہیں کیا پھر یہ سمجھا جائے کہ حکومت اور آپوزیشن کے درمیان فساد کی جڑ احتساب ہے اور آپوزیشن احتساب کے عمل کو روکنے کے لیے پارلمانی فورم استعمال کر رہی ہے سوال یہ بھی ہے کہ ملک میں جاری احتساب کتنا شفاف اور بلا انتیاز ہے کیونکہ شباز شریف کے کیس میں لہور ہائی کورٹ نے نیاب کی پک انچوز پالیسی کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے دوسری طرف سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی زمانت کا فیصلہ بھی آنے والا ہے اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو اس کا نون لی کی سیاست پر کیا سر پڑے گا اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ ملکی معاشی بدھالی میں سابقا حکومت کا کیا کردار رہا ان تمام اشیوز پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے لیکن پہلے لیں گے بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نون لی کے سینئر رہنما اور سابق وزیراعظم پاکستان شاہد خاکانہ بازی صاحب اسلام علیکم شاہد خاکانہ بازی صاحب اور بہت بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا آج سر میں یہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں ملک کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے قومی اسیمبلی اکھاڑا بنی ہوئی ہے ہنگامہ آرائی اور گھراو جو ہے وہ لگتا ہے اور آرڈر آف دے دے ہے تو سر یہ وہ عوامی نمائندگی کا حق ہے جو عدا کیا جا رہا ہے بلکل نہیں ہے یہ پہلی اسیمبلی میں دیکھی ہے جو بلکل نہیں چل رہی چھے مہینے ہو گئے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکی ایک لولا لگڑا سا بل پاس کیا ہے کہ تین جج جو ہیں وہ اضافی چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوئی جنرل موشن ڈسکاس نہیں ہو سکا کوئی کوئی پریولیج نہیں آیا کچھ بھی اس اسیمبلی میں نہیں ہو سکا وجہ یہ ہے حکومتی روئیہ میں بنیادی طرف یہ بات کہوں گا کہ حکومت کا روئیہ جو پارلمنٹ کے اندر ہے آج تک کسی حکومت کا نہیں ہوا اور اس روئی کی وجہ سے ہر جو اجلاس ہے وہ کسی نہ کسی انگامہ آرائی کا شکار ہو جاتا ہے سپیکر صاحب فیل ہو چکے ہیں اسیمبلی کے ماحول کو کنٹرول کرنے میں اور آپ انہوں نے اپنی کمزوری مزید بھی دکھا دی ہے کہ جو ان کا ایک ڈسکریشن ہے کہ اگر کوئی شخص گرفتار کیا جائے تو اس کا پروڈکشن آرڈر ایشو کریں جو پہلے وہ کرتے تھے اب انہوں نے اس سے بھی معذرت کر لی ہے تو اس ماحول میں میں نہیں سمجھتا کہ اسیمبلی چل پائی گی آپ نے اپنی اپنی کی بات بتائی لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کی چیئرمنشپ کا ایشو بنایا آپ نے اس کے حوالے سے اپنی پارلمنٹ کو یرگمال کیا جب ہم نے وہ مطالبہ مان لیا تو اب پھر آپ لوگ بھی تعاون نہیں کر رہی ہے تو سر کوئی اپوزیشن کی ڈیمانڈز ہیں اور دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے لیکن اپوزیشن کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے آپ ایک ایک کر کے ایشوز کو دیکھ لیں جو پبلک کارنٹ کمیٹی کا چیئرمن ہے پچھتی دو اسیمبلی سے لیڈرز اپوزیشن ہی رہا ہے اسے لیڈرز اپوزیشن ہی ہونا تھا اپوزیشن نے کہا کہ شہباز شریف صاحب ہوں گے وہ لیڈرز اپوزیشن ہیں اس میں یہ رقمال بنانے کی کونسی بات ہے یہ کوئی نئی بات ہے یہ تو حکومت ہم نے وقت ضائع کیا چار مہینے ضائع کیا کمیٹیز نہیں بن پائیں کمیٹیز فنکشنل نہیں ہیں حکومت چاہتی اپنا بندہ بنا لیتی لیکن وہ ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں کہ جب سے آپ لوگوں نے آپ نے کہا کہ یہ اسیملی نہیں چل رہی ہے آپ لوگوں نے جب سے وزیراعظم کو دھمکی دی ہے آپ دیکھیں وہ بھی اہوان میں انہوں نے آنا ہی بلکل چھوڑ دیا تو اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر یہ اہوان کا تقدس کیا بچے گا سر آپ ان پر الزام لگاتے ہیں وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کسی نے کسی کو تو ذمہ داری نہیں ہے الزام نہ لگائیں نا گالی نہ نکالیں ہم کہتے ہیں الزام آپ ضرور لگائیں اور میں تو پہلا آدمی ہوں جو میں اوپن لی کہتا ہوں عمران خان کو کہ ہم پر الزام لگاؤ ہماری جو کابینہ پر لگائیں گے نا اگر کسی نے کرپشن کیا ہے یا ملک کو نقصان پہنچا ہے کابینہ پہنچاتی ہے میں وزیراعظم تھا چیالیس میبر کی کابینہ تھی ہم سینتالیس لوگ ہیں ہم پر آپ الزام لگائیں ہم تیار ہیں ہم حاضر ہیں ہم تیار ہیں لیکن اگر کوئی مجھے چور بولے گا میں اس کو اور اس کے والد صاحب دونوں کو چور کہوں گا یہی ہو رہا ہے یہ بلکل میں کہوں گا میرا حق ہے صاحب پر فرق کیا رہ جائے گا فرق نہیں رہ جائے گا فرق رہ جائے گا میں بلکل یہ حکومت کبھی یہ کام نہیں کرتی ہے گالیاں اپوزیشن نکالتی ہوتی تھی آج حکومت نکال رہی ہے دیکھیں وہ وزیراعظم کے مشیر نے کہا کہ وہ کہتے ہیں اپوزیشن بھی کم نہیں ہے وزیراعظم کی توہین کرتے ہیں ان کو سیلیکٹڈ کہتے ہیں ان پر آوازیں کستے ہیں سیلیکٹڈ کوئی توہین نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ نوازشوی صاحب وزیراعظم سے کیا کیا باتیں ہوئی تھیں میں جب خود وہاں موجود تھا کیا باتیں ہوئی تھیں جب میرا فنانس منسٹر تقریر کرنا تھا کیا ہوا تھا تو ہم وہ نہیں کرنا چاہتے ہم میں صرف یہ کہنا ہوں کہ حکومت جھوٹ بولنا اور گالیاں دینا چھوڑ دے اسیمبلی کا محول ٹھیک ہو جائے اگر پارلمنٹ کے محول کو بہتر کرنے کے لیے اس طرح کی الفاظ نہ استعمال کریں کہ سیلیکٹڈ ہے آوازیں نہ کسیں تو سر یہ اس میں حرج ہے کوئی ویسے چور کہنا تنقید نہیں ہوتی کسی کو گالی جینا تنقید نہیں ہوتی سیلیکٹڈ ایک لفظ ہے استعمال ہوتا ہے اگر ان کو ناپسند ہے ہم بتا دیں ہم نہیں بولیں گے سیلیکٹڈ نہیں پسند ابھی تو کہتے ہیں نا پورا پاکستان تو کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں پورا پاکستان کہہ رہا ہے ہم تو پاکستان کے عوام کی نمائنگی کرتے ہیں ان کو نہیں پسند کہتے ہیں جی میں مجھے سیلیکٹڈ نہ کہیں میں اسیمبلی میں آجوں گا میں گارنٹی کرتا ہوں آج اگر بران خان صاحب اسیمبلی میں ہم سیلیکٹڈ نہیں کہیں گے آپ نونلی کی طرف سے گارنٹی کرتے ہیں نہیں بالکل میں پوری اپوزی طرف سے گارنٹی کرتا ہوں اسیمبلی پہ آ جائیں اور ہم ان کو سیلیکٹڈ نہیں کہیں گے اچھا سر یہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی مین جو جھگڑے کی وجہ ہے کہ یہ اعتصاب تو نہیں ہے چونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو فرم ملتا ہے جب بھی فلور آپ کے پاس آتا ہے تو آپ لوگ پھر اس پارلمنٹ کو اعتصاب کے خلاف دھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہم نے کبھی دھال کے طور پر استعمال نہیں کیا میں ابھی کہہ رہا ہوں حکومت اعتصاب کریں ایک ادارہ ہے ملک میں نیب جسے رہکومت کہتے ہیں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو جب نیب ایسی کاروائی کرے گی جسے ایک باعث نظر آتا ہے لیڈرز اپوزیشن کو اس ملک میں گرفتار کیا گیا یہ معمولی بات نہیں ہے اس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں گرفتار کیا گیا سکسٹی نائن ڈیز ریمانٹ پہ رکھا گیا قتل کے ملزم کا ریمانٹ چودہ دن ہوتا ہے اور ان پہ آج تک نہ کوئی الزام لگا ہے نہ کوئی ان کی پروسیکیوشن ہوئی ہے اور جیل میں ہیں جب تک ادارت میں بیل نہیں دی یہ کونسی پارلیمانی روایت ہے سر گرفتاری غلط ہو سکتی ہے لیکن جس ریمانٹ کیا آپ بات کریں جو نوے دن کا ہے وہ تو پھر نیب کا استحقاق ہے کوئی غیر قانونی کام تو نیب نے نہیں کیا وہ طرح غیر قانونی نہیں ہوتا استحقاق کسی ذمہ داری سے استعمال ہوتا ہے آپ اس شخص کو گرفتار کرتے ہیں جس سے براندگی ہو جس سے تفتیش کرنی ہو جس کو بھاگنے کا خطرہ ہو یہ لیڈرز اپوزیشن ہے آپ اس بات کو سمجھیں یہ پارلیمان کا حصہ ہے آپ روایات کی بات کر رہے ہیں میں روایات کی بھی نہیں میں روایات اور قانون کی بھی روایات ہوتی ہیں اگر میں نے نوے دن کا ریمانٹ کا اختیار کسی کو دیا ہے اسی اسیمبلی نے دیا ہے یا جس آمیر نے بھی دیا تھا ایک مقصد کیلئے دیا تھا ہر شخص میں نوے دن کا ریمانٹ نہیں ہوتا اگر کسی شخص کو بڑا عوضہ مل جائے تو وہ اس تمام ذابطوں سے ایمیون تو نہیں ہو سکتا وہ پھر وہی بات کرتے ہیں نیاب کا استحقاق ہے وہ کسی بھی سٹیج پہ ان کو گرفتار کر سکتی کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے پھر گرفتار کر لیں وہ کیا انہوں نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ قانون اندھا نہیں ہوتا مقصد ہوتا ہے اب سکسٹین نائن ڈیز کرنے مار لیا ازام نہیں لگ سکا کون ذمہ دار ہے کسی نے معذرت کی ہے کیا نائب نے معافی مانگی ہے کہ آپ کسی شخص کو بھی اندر کر سکتے پھر کریں پجاب اسمبلی کے سپیکر پہ بھی ازام بنے سبیلیم کورٹ کے آرڈرز ہیں دیفنس مرسٹر پہ بھی ہیں بہت سے اور بزراء پہ بھی ہیں بلکل اور جن چیزوں پر گرفتار کیا جاتا ہے اس کا اطلاق پھر ہر شخص پر کریں اگر میں اشخاص کی بات نہیں کر رہا میں سندھ اسمبلی کے سپیکر کی بات کر رہا ہوں ایک کانسٹویشنل پوزیشن ہے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے ادارے کا سپیکر ہے ہو سکتا ہے بہت بڑا مجرم ہو آپ اس پر الزام لگائیں الزام کی تفتیش کریں پبلکلی کریں کوئی بھرج نہیں ہے اسی لئے آپ نے اس کو جمہوریت پہ حملہ کرا دیا چونکہ پھر وہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جب بھی اعتصاب یا گرفتاری ہوتی ہے ہمارے ہم فورا جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے تو اگر یہی پریکٹس رہی تو پھر یہ بھی تو سوال ہوتا ہے کہ اعتصاب کیسے ہوگا پھر اعتصاب کریں نا کور مانا کر رہا ہے اعتصاب سے کیا گرفتاری سے اعتصاب ہوتا ہے کیا صرف نون کے لوگوں گرفتار کر کے اعتصاب کیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے بھی ہو رہے ہیں وہ بھی غلط ہے علیم خان کو گرفتار کیا بلکل غلط گرفتار کیا میں آج بھی کہتا ہوں بلکل غلط کیا ہے آپ بڑی موٹی ایک بات آپ نے کی بلکل تو صرف کیا خیال ہے کہ یہ باتیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہیں پتہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کے نام پہ جو کرپشن کا ٹولہ ہے یہ اپنی کرپشن کو اپنی چوری کو چھپانے میں لگا ہوا ہے اور جب کوئی بڑا ڈاکو پکڑا جاتا ہے نیلسن منڈیلا بن جاتا ہے پھر ہاتھ لاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب اتصاب کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں حکومتی ادارے ہیں قانون موجود ہیں نیب کا ادارہ جو ہے ایک عامر نے بنایا تھا سیاست دانوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کو دبانے کے لیے جماعتیں توڑنے کے لیے اور استعمال ہوا اور آج پھر استعمال ہو رہا ہے جس کو دمکی دینی ہو نیب زدہ تمہیں کر دیں گے آجو ہمیں جوئن کر لو یہ طریقہ سیاست میں جمہوریت میں بہتر نہیں ہے میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ نیب کا انیس سال کا ریکارڈ دیکھ لیں نیب نے کتنے سیاست دانوں کو پروسیکیوٹ کیا ہے اور کنوکٹ کیا ہے ایک اس کا نام محمد دواز شریف ہے تو پھر نام بدل لیں نواز اکاؤنٹویلٹی بیورو رکھ لیں آپ کی جو اعتراضات ہیں پھر تو سر وہی ایک جو پرانا گزہ پٹا سوال ہے جو اکثر آپ لوگوں سے ہوتا ہے کہ پھر آپ نے اس نیب کے قانون کو تبدیل کیوں نہیں کیا گورنمنٹ کہتی ہے جب تک نیب آپ لوگوں کے کنٹرول میں تھا چوری کمر زمان والا وہ چیئرمنٹ تھے اس وقت تک تب تک کوئی اعتراض نہیں تھا اب جبکہ نیب ایک انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے تو سب کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کہتی ہے نون لیک پیپلز پارٹی نے پورے آئین کو ریویو کیا کہیں ان کو نیب قوانین نظر نہیں آئے اب دونوں مل کے اعتراضات اتھاریں اس پر اگر نیب ٹھیک ہے تو رہنے دیں ہم نے تو بہت کیلئے نیب ہے رہنے دیں کوئی بات نہیں نیب کے قانون نے آج پاکستان کی حکومت کو مفلوج کر دی ہے یہ بات حکومت مانتی ہے یا نہیں مانتی کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے اسی غلط قانون ہے ہم نے کیوں تبدیل نہیں کیا جو تبدیل کرتا سب سے پہلے آپ کہتے جان بچا رہے ہیں یہی لوگ جو آج کہتے ہیں جی پہلے کیوں نہیں کیا آج یار پہلے نہیں کیا ہمیں ماف کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہم کہتے سب سے پہلے آپ لوگ کہتے بڑے دیکھیں سب چور ہیں سب جان بچا رہے ہیں اس کے بعد عدلیہ آ جاتی وہ کہتی دیکھیں یہ سب چور سے جان بچا رہے ہیں سٹرائک ڈاؤن کر دیتے میں آج بھی کہتا ہوں کوئی حکومت چھیڑتی اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا کنسنسس پیدا ہوا پیبلز پارٹی پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے اندر کنسنسس پیدا ہوا کیا ریفارم کرنا ہے میں آج بھی اس بات کا کہتا ہوں کہ اس ادارے کو نہیں ہونا چاہیے یہ پاکستان کے لئے تباہی کا راستہ ہے ٹھیک کانون آپ کا موجود ہے اتصاب کرنا آپ اتصاب کریں لیکن تبدیل اس لیے نہیں آئی اپنس پارٹی بھاگ گئی ہاں وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آگیا سر لیکن اگر آپ کہہ رہے کچھ چیز غلط ہے اس سے درست تو ہونا چاہیے نا آبائی صاحب درست پھر سارے بیٹھیں اور کریں میں تو آج کچھ بات کروں گا آپ کہیں گے اپنی جان بچا رہے ہیں میں آپ جان نہیں بچانا چاہتا سر پرسنل سپیسفک قانون بھی تو آپ نے بنایا تھا نا ایک ناہل شخص کو پارٹی کا صدر بنانے کے لیے پھر وہ ٹھیک ہے کہ سپیم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کیا لیکن آپ نے کام تو کیا تھا ہم نے نہیں بنایا تھا اسمبلی نے پاس کیا تھا سینٹ میں ہماری مجورٹی نہیں تھی اس قانون میں کوئی پرسنل سپیسفک نہیں تھا یہ غلط انٹرپیٹیشن کی گئی ہے غلط انٹرپیٹیشن کی اس کی عدالت نے کی نا سر بس ٹھیک ہے کر دی ہے خدا حافظ تو یہ تو ایک جنرل قانون ہوگا اگر یہ ختم کریں گے ادالت سٹرائک ڈاؤن کر دے اس غلط قانون کو سوہ موٹر لے کر سر لیکن کوئی کوئی ڈرافٹ کوئی بل کوئی پروپوزل آپ انہوں کی طرف سے آیا نہیں سینٹ میں تو آپ کی مجورٹی ہے آپ سب سے پہلے ہیں کہ جان بچا رہے ہیں میں جان نہیں بچانا چاہتا آپ مجھے اندر کر دیں کوئی بات نہیں ہے سر آپ لوگ ایسی برداش کرتے رہے ہیں اگر پاکستان کے بہتری اسی میں ہے کہ اپوزیشن کے لوگ اندر ہو جائیں تیس چالیس پچاس وہ عمران خان صاحب پچاس مکٹو کی بات کرتے ہیں وزیر ان کی کہتے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے نائب سے عمران خان کہتے ہیں میں اعتصاب کر رہا ہوں تو یہ ذرا آپس میں تیہ کر لیں اعتصاب کون کر رہا ہے کیونکہ یہ اعتصاب نہیں ہے یہ انتقام ہے ہم اس میں بھی تیار ہیں کوئی بات نہیں انتقام بھی بھگت لیں گے سر آپ کا کیا خیال ہے آپ نے کہا یہ خود دیسائیڈ کر لیں کہ یہ کون انتقام لے رہا ہے کون اعتصاب کر رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے چونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ اعتصاب کے نام پہ جمہوریت پر حملہ کیا جا رہا ہے تو یہ کون ہے جو جمہوریت پر حملہ کر رہا ہے اپوزیشن یہی بات کرتی ہے لیکن آئیڈنٹیفائی نہیں کرتی ہے حملہ آور ہے کون یہ حکومت حکومت کہہ رہی ہے نا ہم کر رہے ہیں انتقام ہم اعتصاب کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اعتصاب نہیں انتقام ہے تو کر رہے ہیں حکومت کر رہی ہے نہیں کر رہے تو کہہ دیں ہم نہیں کر رہے ہیں کوئی اور کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں نیپ کر رہی ہے عزیزم بلکہ کہتے ہیں نہیں میں کر رہا ہوں بار بار کہتے ہیں کہتے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں نے دو اندر کر دی ہیں پچاس اور کروں گا ہاں تو پھر تو حکومت ہی کر رہی ہے شباز شریف صاحب کی زمانہ سے پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے یہ حکومت اور نیاب کا گٹ جوڑ ہے لیکن اب یہاں پہ آپ کے سٹانس تھوڑا سا سوفٹ ہوا ہے تو کیا موقف تبدیل کیا ہے یا کوئی مجبوری آڑے آ رہی ہے جو اب آپ یہ آپ یہ گٹ جوڑ کی بات نہیں کر رہے ہیں ان کے اب آپ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں حکومت ہے صرف میں کہہ رہا ہوں کہ اتصاب جو ہے اتصاب آپ کریں نیاب نے آج تک کسی کا اتصاب نہیں کیا نیاب ایک کوئرسیو ادارہ ہے ایک کوئرسیو لاو ہے ایک بلیک لاو ہے یہ بکس پر نہیں ہونا چاہیے ایک آمر نے بنایا اس اپنے مقاصد کے لیے بدقسمتی سے ہماری غلطی سمجھیں آج موجود ہے اس کو سب بیٹھ کر تاہ کر لیں ختم کر دیں اور میں یہ بھی کہوں گا ایک شکل چھوڑ دیں کہ مسلمی نور پر اس کے اطلاق ہوگا آپ کو بتا یہ نہیں ہوئی پولٹیکل سٹیٹ میں لیا نہیں 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 میں کہتا ہوں میں اس کی حمایت کروں گا کہ نیاب کو مسلمی نون پر رہنا ہے ایسا ہوں نہیں سکتا نا ہوں سکتا جب قانون بنے گا سب پہ ایک جیسا لاغو ہوگا کیوں نہیں ہو سکتا آپ قانون میں لسنے اس میں نہیں ہوا تھا نیاب کا کیا تھا کہ صرف پچاسی تک ہوگا پچاسی سے آپ نے ایک دن پہلے بھی جرم کیا وہ نائب میں نہیں آئے گا پھر تو پرسن سپیسیفک ہی ہو گیا نا کہ نون لکھ کو نہیں چھوڑنا باقی جو ہے پرسن سپیسیفک بنا تھا یہ قانون نواز شریف کیلئے بنایا گیا تھا کہ وہ پچاسی میں اقتدار میں آیا ہے اس کو پکڑو اس کی پارٹی کو توڑو تو پچاسی سے لے کر دو ہزار تک جو لوگ تھے ان کو اس میں دبایا گیا اور پھر این آر او کیا بیبرز پارٹی نے اور اپنی جان بچا لی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نائب کے لاغ کو کنٹروورشل بناتی ہیں یہ ایک غلط قانون ہے اس بات کو تسلیم کر لیں کہہ دے حکومت کے غلط قانون ہے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں ہم ساتھ دیں گے ختم کر دیں آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ جو کچھ آپ لوگوں کو انتقام لیا جا رہا ہے یا کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ حکومت کے کہنے پر نائب کر رہا ہے میں نہیں کہتا یہ یہ ملک عوضیل اعظم کہہ رہا ہے باہر باہر کہتا ہے لیکن وہ تو نائب کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی پروسیکیوٹ نہیں سہی کر رہے ہیں آپ تو ان کو پکڑتے ہیں لیکن آگے کچھ بھی نہیں کرتے ملک عوضیل اعظم جب کہتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں میں انتقام لے رہا ہوں جب میں گوش کرتا ہوں تو یہ سارے چیخیں مارتے ہیں ہم چیخیں مارتے ہوں گے تو بڑے وہ بڑے آدمی ہیں اگر وہ کر رہے ہیں تو کہہ دے میں کر رہا ہوں یا کہہ دے میں نہیں کر رہا ہوں وہ بھی کنفیوز کر رہے ہیں کیا قوم کو نہیں وہ خود کنفیوز نے ان کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا وزید ان کے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے فلور پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں بلکل شفقت محمود صاحب نے بھی ہم کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں فیصلہ کر لیں لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں سیاستدان کی بدنامی ہو رہی ہے پارلیمان کی بدنامی ہو رہی ہے جمہوریت اس سے دقصان پہنچ رہے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ سندھ کے عوام کیا کہتے ہوں گے جی پنجاب کے سپیکر پر بڑے سنگین الزام سبریم کورٹ نے لگائے ہیں جی میں شخصیات کی بات نہیں کرتا آپ نے ایک فیڈرڈنگ یوریس پیکر پکڑ لیا ایک کو آپ نے نہیں پکڑا اب سندھ کے لوگ کیا کہتے ہوں گے اور خاص طور پر اس ماحول میں جب کہ یہاں سے مزرعہ کراچی گئے انہوں نے کہا ہم اس حقوبت کو نہیں چھوڑیں گے اس کو توڑیں گے ان کو اندر کریں گے اور اس ماحول میں سپیکر اس اسمیلی کا گرفتار ہو جاتا ہے میں ان کی اتصاب نہ ہونے کی بات نہیں کر رہا ان کی انسفنس یا گلٹ کی بات نہیں کر رہا میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے تفتیش کرنی تھی آپ تفتیش ضرور کرتے سپیکر جس دن تک وہ کنوکٹ نہیں ہوتے وہ سپیکر رہیں گے آپ نے عدالت دیکھ جانا پڑے گا آپ کو پروسیکیوٹ کرنا پڑے گا ایویڈنس ہوگا شاعتیں ہوں گی کنوکشن ہوگی اور پورا ایک ڈیو پروسس مکمل جب ہو جائے گا تو ان کی ڈی سیٹ وہ ہو جائیں گے اور سپیکر نہیں رہیں گے آپ نے ان کے وزراء کی بات کی نا وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں سندھ کے عوام تبدیلی چاہتی ہے سندھ کے عوام نے ابھی ان کو پیپرس پارٹی کو پھر مینڈٹ دیا ہے لیکن وہ کل بھی ایک تھے ان کے میمبر وہ کہہ رہے ہیں سندھ کے عوام تبدیلی چاہتی ہے جلدی یہی تو بات ہے نا تبدیلی اب الیکشن ہو گیا ہے تو پاکستان کے عوام بھی آئے تبدیلی چاہتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے ساتھ میں یہ سادمی سے ملتا ہوں کہتا ہے یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم تبدیلی چاہتے ہیں ہمیں تبدیلی یہ تبدیلی جو ہم نے ووٹ دیا تھا ہمیں نہیں چاہیے اب دوسری تبدیلی چاہتے ہیں اب پرانی والی چاہتے ہیں میرا خیال ہے جی لوگ ان سے تانگیں جس نی مقبولیت اس حکومت کی گری ہے اس جماعت کی گری ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی کے نہیں گری چھے مہینے میں ہر طبقے کا آدمی پاکستان میں پریشان ہے مستقبل اس کو تاریخ نظر آتا ہے اور اور مشکلات کا سامنا اس کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے جان چھوٹے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کے مطابق یہ سارے معاملے چلیں ٹھیک ہے میں ذرا پارلمنٹ پر جو بات کر رہی تھی پہلے اگر ہم اس کو ختم کر لیں کیونکہ شباز شریف کا نام ایسیل پر ڈالا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے اب کوئی محاذرائی یہاں سے شروع ہو سکتی ہے ایسیل پر ڈالنے کیا ہوگا ایسیل پر ڈالنے یہ ایک رویہ ہے یہ ایک رویہ شو کرتا ہے جو وزرعظم کا ہے اس کے کابینہ کا ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں ڈالتے ہیں انتقام کا رویہ ہے وہ کہتے ہیں ہم سے ادارے ریکویسٹ کرتے ہیں کون سے ادارے نے ریکویسٹ کی ہے نیب نے دو تین دن پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ شباز شریف کا نام ڈال دیں میرا نہیں خیال اور کبھی ایف آئیے کر دیتی ہے کسی کا نام ڈال دیں گا یہ انہوں نہیں کہا ہے اگر ایک ہائی کورٹ نے ایک شخص کو بیل دی ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو یقین ہے کہ وہ بھاگے گا نہیں ان کو نہیں ہے نا ان کا یہ کام نہیں ہے نا تو پھر حکومت اور نیب اکٹھے ہو گئے نا حکومت کہیں ہم نہیں ڈالتے لیڈر د اپوزیشن ہے میرا صاحب کی درخواست کا فیصلہ بھی منڈے کو آ رہا ہے اس پہ کیا کہیں گے وہ جو پہلے جو درخواستے تھیں انہوں نے سزا سسپینشن کی وہ تو ساری واپس لے رہی ہیں یہ ادالت کا فیصلہ ہے جو آئے گا سار آنکھوں پر ہے انہوں نے پہلے بھی ادالتوں کے فیصلوں کو ایکسپٹ کیا آج بھی ایکسپٹ کر لیں گے لیکن صاحب گورنمنٹ تو کہتی ہے بلکہ خان صاحب نے یہ کہا کہ میاں صاحب کہتے ہیں یا تو مجھے جیل بھیجو یا مجھے پھر برطانیہ بھیجو یہ انہوں نے کبھی نہیں کرا ایسی کوئی مطالبہ انہوں نے کیا ہے لیکن آپ کے کچھ اور جو نونلی کے سینئے رانوہ ہیں انہوں نے اس خواہش کا اظہار تو کیا تھا کہ علاج کے لیے ان کو برطانیہ بھیجا جائے لیکن علاج جہاں وہ مرضی کرائیں اگر وہ فری آدمی ہوں گے ان کو بیل مل جاتی ہے وہ جہاں مرضی علاج کرائیں بران خان سے پوچھ کے علاج نہیں کرانا ہوں سر ابھی تو قانونی اور کچھ انتظامی قدغن ہے کچھ رکاوٹیں ہیں ان کے باہر جانے میں ایسیل پہ نام ہے ان کا نہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر ان کو عدالت سے بیل مل جاتی ہے وہ سیاست میں نہیں ہے ایسیل پہ ڈالنے کے کوئی مقصد نہیں ہے لیکن اگر ایسیل پہ بیل ملنے کے بعد بھی اگر ملتی ہے کوٹ فیصلہ کرتا ہے تو ایسیل پہ نام ہے پھر بھی گورنمنٹ سے اجازت تو لینا پڑے گی اجازت اگر ان باہر علاج کرانا ہوا اگر ایسیل پہ بات نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے کیوں کہا گیا کہ این آر او مانگا جا رہا ہے انہوں نے کچھ آپ کی خفیہ ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا کل بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ کسی چور کو نہیں چھوڑیں گے یہ کیوں بار بار این آر او کی باتیں کرتے ہیں پھر رک جاتے ہیں پھر شروع کر دیتے ہیں چور وہ اپنی کابینہ کی بات کر رہے تھے کہ کابینہ میں جو چور ہیں جو ستر فیصد سے زیادہ ہیں ستر فیصد زیادہ چور ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے سر اگر کوئی مفاہمت کی بات نہیں ہے تو جو آپ کا ووٹ کا تقدس اور بالا دستی کا آپ کا بیانیاں تھا جو بغض اور انات کے فیصلوں والا بیانیاں تھا وہ اب کہاں چلا گیا ہے پھر نارا کوئی دیکھیں ہمارا بیانیاں بڑا سیدھا ہے ہمارا کام ہے حکومت کی خرابیوں کی نشاندہی کرنا اور پاکستان کے عوام کی حقوق کی بات کرنا ان کے مسائل کی بات کرنا اگر اسیمبلی چلے گی تو یہ بات ہوگی اگر وہاں پر روز چور کا لقب دیا جائے گا تو پھر ان کے جو بولے گا اس کو اور اس کے والد صاحب کو بھی چور کا لقب ہم دیں گے یہ بات ٹھیک ہے یہ میرا حق ہے اور میں کروں گا معاملہ یہ ہے کہ سپیکر صاحب نے ہاؤز کو کنٹرول کرنا ہے جو ناکام ہو چکے ہیں ان کو ہاؤز کو کنٹرول کر کے اسیمبلی کی روایت یہ ہے کہ حکومت بزنس لاتی ہے اپوزیشن ایشوز لاتی ہے ایجیٹیٹ کرتی ہے جب اپوزیشن میمبر بول چکتے ہیں ایک وزیر جواب دیتا ہے یہ ہوتا ہے آپ اسیمبلی کی کاروائی دیکھیں وہ کہتے ہیں بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں سب کچھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد اپوزیشن انہراف کرتی ہے ایک بنیادی اصول ہے اپوزیشن ایشوز لاتی ہے ایک وزیر جواب دیتا ہے یہاں پر ایک آدمی اپوزیشن کا بات کرتا ہے دو وزیر بولتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں یہ چھوڑ گئے تھے کرزہ میں نے کہا میں کرزہ بھی آپ کا ختم کرا دوں گا عوام سے گیس کا بوجھ نکالیں میں نے ان کو افر دی ہے میں نے کہا پانچ سال میں وزیر رہا ہوں آپ کے وزیر ابھی بنے آپ کے نمزیعظم کو کچھ آتا ہے نمزیعظم کو آتا ہے آپ دو افسر بھیج دیں دو گھنٹے میں میں یہ جو عوام پہ گیس کا بوجھ ہے اس کو ختم کر دوں گا یہ اتنا آسان ہے سب تو ان کے منسٹریز میں بیٹھے لوگ کیا کرے ان کو سمجھ نہیں آتی میں معذرت سے کہوں گا میں نے ایک بات کہ دی ہے آپ میرے پاس بھیجنے یہ سارا ریورس ہو جائے گا حکومت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا عوام سے بوجھ ختم ہو جائے گا ٹھیک تو آپ کے ساتھ بھی اس منسٹری بھی کچھ ایسے لوگوں گے جس نے کام کیا ہوگا ان کو اس فارملے کا نہیں پتتا ہم نے ایک فیصلہ کیا نے پانچ سال ایک پیسہ گیس کا ریٹ نہیں بڑھایا ٹھیک ہے پاندرہ سو ڈیرھ سو عرب ایسو سناون عرب کا ہم نقصان بھی چھوڑ گے اس کا بھی میزے بیدار ہوں وہ بھی دکھا دیں وہ بھی بیعث کرنے ٹھیک نہیں سے اس پہ آتے میں ذرا ایک بریک لے لوں بریک کے بعد پہلے جو آپ کا اپنا کیس ایل این جی کا اس پہ تھوڑا سی بات کریں گے پھر اس کے انرجی کرائیس جو ہے اس پہ ضرور بات کرنیے لیتے ہیں بریک دیکھتے رہے گا نیوز بھی اچھا بائی صاحب اگر آپ کے کیس کے حوالے سے پہلے میں تو اسی بات کروں تو آپ سے نیب نے ستر سوالات پوچھے ہیں ابھی جب لاسٹ ہیئرنگ پہ آپ گئے تھے اور اب آپ نے اٹھائیس کو نیکسٹ ہے تو صاحب یہ وہی کیس ہے جو دو ہزار سولہ میں انکوائری بند ہوئی تھی اور یہ ہے کیا ایک انکوائری ہے کہ الین جی ٹیمینلز لگے ہیں الین جی آئی ہے وہ کیسے آئی ہے اس کی ایک جو بھی سمجھے ہے اور یہ بات میں پہلے بھی نیب کو جب میں وزیر سے بتا چکا ہوں ابھی بھی انہوں نے بلایا تو میری خواہش تھی کہ مجھے بلایا کیونکہ سینکڑوں لوگوں کو منسٹری سے بلا رہے تھے انہوں نے کہا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے میں نے کہا میں ذمہ دار ہوں اس معاملے کا مجھے آپ بلائیں مجھ سے بات کر لیں میں بار بار یہ کہا بیرل انہوں نے بلایا میں چلا گیا ان کو بتایا دو گٹے لگا کر یہ یہ معاملہ ہے سارا سر یہ دو ہزار سولہ میں یہ ان کوئیری تھی جو بند کی گئی تھی اس وقت میں اس میں اور بہت چیزیں انہوں نے ستر سوالوں کا میں بھر کے دے لوں سر لیکن اگر اس وقت یہ میریٹ پر کلوس کی گئی تھی تو ابھی انہوں نے کیوں اس کو اوپن کیا اس کا کوئی دباؤ تھا یا لیکن کسی کے دباؤ میں یہ وہ جانے ان کے دباؤ جانے ہمارا کام ہے حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا بلکل الحمدلللہ میرے ہاتھ صاف ہیں اور ضمیر متمین ہے ٹھیک تو میں نہ اس چیزوں سے گھبراتا ہوں نہ مجھے کوئی پریشانی ہے اگر انہوں نے مجھے اندر کرنا ہے تو اندر کرنے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں آجر سر ایک چیز کلیر کر دیں چونکہ جب یہ بند ہوئی تھی تو اس وقت ناب نے یہ کہا تھا کہ یہ آنگوئنگ پروجیکٹ ہے اور اگر اس وقت انکوائری کی گئی تو جو الین جی آرہی ہے اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اس کی فرامی میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے پبلک انٹرسٹ میں اس انکوائری کو بند کیا گیا تو وہ کہتے ہیں لیکن ابھی یہ بات درست نہیں سر یہ دان میں اگزیکلی کوٹ کیا گیا ہے ناب کی اس بات اس وقت یہ ابھی پروجیکٹ لگا ہی نہیں تھا یہ لگ رہا تھا جب یہ بات کی گئی اور ایک بیڈ پروسس ہے بیڈ ہوئی ایک کمپنی نے بیڈ لی دنیا کا سستہ ترین الین جی پروجیکٹ لگایا اگر ہمارے جو دو ٹرمینل لگے ہیں وہ دنیا کے سستے ترین ٹرمینلز نہیں ہیں دنیا کے تو میں ذمہ دار ہوں اگر جو ہم نے الین جی خریدی ہے وہ دنیا کی سستی ترین الین جی میں سے نہیں ہے تو میں ذمہ دار ہوں اگر پاکستان کو کم از کم دو ارب ڈالر سالانہ کیش فائدہ نہیں ہوتا اگر الین جی نہ لگتی اس کے نسبت تو میں ذمہ دار ہوں سر یہ سب کچھ ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو الین جی کا کانٹریکٹ ہے یہ نون ٹرانسپیرنٹ ہے یہ غیر شفاف ہے تو اگر غیر شفافیت ہے تو کون ذمہ دار ہے اس کا میرے میں ذمہ دار ہوں بالکل میں ذمہ دار ہوں غیر شفافیت ہے تو آپ دیکھ لیں ابھی تو وہ تو جب انقوائی مکمل ہوگی غیر شفافیت کس کو کہتے ہیں غیر شفافیت کہنے سے نہیں ہوتی ایک چیز جو ای سی سی پر ڈی بیٹ ہوئی ہو جس کی پرائیس نگوشیٹ کمیٹیز بنی ہو جو کابینہ میں آئی ہو جو سینٹ کے فلور پر ساری ڈیٹیز دی گئی ہو کومی اسیمبلی میں دی گئی ہو جس کا کانٹریکٹ گورنمنٹ کے کامپنیز نے کیا ہو ان کے ویب سائٹ پہ موجود ہو وہ غیر شفاف کیسے ہو سکتے ہیں یہ غیر شفاف اس کو نیاب نے کہا یہ ان کا موقف ہے ان کا موقف ہے میرا موقف فرق ہے بتا دے کون سی غیر شفافیت ہے میں اس کی وضاعت کر دوں گا تو وہ تو انکوائری مکمل ہوگی تو پتہ چلے گا جی تو میں کر دوں گا اچھا سر ابھی آپ ایک انیس کو ڈیٹی سے پہلے نو فروری کو تھی جب نیاب نے آپ کو بلایا تھا مجھے وہ نوٹس ملا نہیں تھا وہ ساتھ یا آٹھ فروری کا نوٹس تھا مجھے وہ نوٹس نہیں ملا جب انہوں نے پہلے بلایا اور آپ کے نوٹس میں یہ نہیں تھا تو اس وقت آپ کی پارٹی نے کہا کہ یہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو یہ خچات تھے پارٹی کے سر یا کوئی سی انفرمیشن کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو پری ایمٹ کیا یہ بس سے کسی نے بات نہیں کی یہ تو ٹی وی پر سوال کیا گیا یا صادق صاحب نے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ یہ کوئی ایکوالائزیشن کر رہے ہیں ابھی علیم خان کو گرفتار کر لیا ہے اب شاید عباسی کو گرفتار کر لیں گے شاید عباسی گرفتاری سے نہیں ڈرتا لیکن کوئی وجہ ہونی چاہتے ہیں میں واقعی نہیں ڈرتا میرا جب زمین مطمئن ہے میں چیزوں سے نہیں ڈرتا اور میں نے الحمدللہ زندگی میں کبھی کرپشن نہیں کی مجھے پہ کوئی الزام لگانا چاہتا ہے الزام لگائے پھر آپ انتقامی کاروائی تو نہیں کہیں گے اگر نیب نے یہ خدا نہ خاصتہ کیا تو یا اسی کے خاتے میں ڈالا چاہے گا جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جب کوئی کرپشن نہیں ہوئی اس حکومت نے ہر چیز منگا کر دیکھی یہ بھی بھی آپ کو بتا دوں ہر چیز کھنگالی ہے پرائیمیسٹر نے خود کھنگالی ہے کہتے ہیں میں نے نہیں کھنگالی کیا جواب ملا وہ کہتے ہیں کوئی کرپشن نہیں ہے اور پھر میں یہ بتا دوں کہ میں اگر یہ کام نہ کرواتا اپنے دور میں تو آپ کے نہ انرجی کرائیسز حل ہوتا نہ آپ کو دو ارب ڈالر جو آپ ہر ایک سے جا کے بھیگ مانگ رہے ہیں دو ارب ڈالر کیش آپ کا ہر سال کم از کم بچتا ہے جو ایکانومی کو فائدہ پہنچتا ہے جی ڈی پی کی گروت ہوتی ہے جو انڈسٹری بنتی ہے جو جوابز آتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں سر آپ انرجی کرائیسزی کی میں بات کر لیتی ہوں آپ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ملکوں اندھیروں سے نکال دیا یہ جو گیس کی شوٹیج ہے جو کمی ہے یہ بھی اس سے نجات دلا دیا لیکن یہاں تو لوڈ چھیڈنگ بھی ہو رہی ہے بھاری بھاری لوگوں کو بیلز مل رہے ہیں اس کے پھر کیوں پھر کہاں چلے گی نپرا کی ریپورٹ پڑھ لیں نپرا کی ریپورٹ پڑھ لیں دو الین جی کے شپ ڈائیورٹ کیے گئے اور اس سے کم از کم پندرہ عرب روپے کا نقصان ہوا ہے اگر نائب نے کیس بنانا ہے تو اس کا کیس بنائی جو پندرہ عرب کا نقصان چند ہفتوں میں کیا گیا لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ نلائکی پر کیس نہیں بنتا نا اہلی پر کیس نہیں بنتا یہ نلائک ناہی لوگ ہیں انہوں نے پندرہ عرب کیا یہ پندرہ سو عرب کا پندرہ ہزار عرب کا نقصان کر کے جائیں گی آپ ابھی جو بیچ میں بات کر رہے تھے گیس کیا تو یہ تو کہہ رہے ہیں وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بہران ایک آیا تھا کہ وہ ڈیر سو عرب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں خسارہ گیس سیکٹر میں آپ لوگ چھوڑ کے گئے تھے سر یہ خسارہ کس مد میں ہوا تھا کومی سمیڈی کی کمیٹی ہیں وہ بتا دے نا زیرو خسارہ تھا کونسا خسارہ تھا گیس سیکٹر چل رہا تھا کوئی مشکل نہیں تھی گیس سیکٹر کے اندر کس خسارے کی بات کر رہے ہیں خسارہ نہیں تھا سسٹم آپ لوگوں نے ٹھیک دیا آپ نے کہا جو گیس لیکیجز تھی وہ 22 پرشنٹی شاید آپ نے کہا اس کو بھی ہم نے کم کرنے کی کوشش کی پھر گیس کی قیمتیں کیوں بڑی ہیں یہ حکومت بتائیں میں تو آپ کو کہا ہے کہ میں آپ دو افسر بھیج دیں میں دو گھنٹے میں یہ ساری قیمتیں آپ کو ریورس کر دوں گا اور حکومت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا حکومت سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں یہ اپنی جیب سے دے سکتے تھے ہم نے آگے پاس آن کر دیا حکومت نے ایک پیسے کی سبسلی پاکستان میں آج تک گیس سیکٹر کو نہیں دی گیس سیکٹر خود چلتا ہے ہم نے پانچ سال میں ایک پیسے کی سبسلی نہیں دی تو یہ بتا دیں اگر آپ کہتے ہیں ہم نے کوئی خسارہ نہیں چھوڑا زیرو خسارہ تھا تو دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے وزیر خزانہ ہوں وزیراعظم ہوں ہر تقریر میں یہی باتیں کرتے ہیں آپ کو الزام دیتے ہیں کہتے ہیں کوئی ریکووریز نہیں ہیں جو ٹرانسمیشن سسٹمز ہیں وہ خراب ہیں پھر خسارے کی بات کرتے ہیں آپ لوگ اسمیلی کے فلور پر ان کو چیلنج کیوں نہیں کرتے چیلنج ہمیشہ کیا ہے میں نے پرسوں بھی کل بھی کہا ہے تو کوئی جواب نہیں جی جواب جواب کیا تھا گالیاں نکالتے ہیں جواب گالی ہے یہاں وزیراعظم نے پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں کہایا کہ گالیاں نکالو کام ہم سے نہیں ہو رہا لوگوں کے اٹنشن ڈائی ورڈ کرو گالیاں نکالو لیکن حقیقت اگر ایک سو ساون ارب کا خسارہ تھا حکومت نے پیک کی ہے خسارہ کہاں چل گئے بتائیں نا ہمیں بتائیں میں اگر خسارہ ہے میں وہ دور کر دوں گا وہ بھی دور کر دوں گا میں عوام پر بوش ڈالے بغیر ہم نے پانچ سال منیج کیا ہے چلی گئے گیس ایکٹر کی بات ہوگی بارہ سو ارب کا جو سرکولر ڈیٹ تھا صاحب دیکھیں جب آپ کی دوہزہ تیرہ میں گورنمنٹ آئی تھی چار سو اسی ارب روپے پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی آپ لوگوں نے آتی اس کو پے کیا لیکن جب آپ گورنمنٹ چھوڑ کے گئے تو بارہ سو ارب کا سرکولر ڈیٹ تھا آپ تو وہ چودہ سو ارب سے بھی اوپر چلا گیا ہے یہ کیوں چھوڑا پہنچا جاتا ہے یہ بھی اسی لیول کا جوٹ ہے جو ایک سر ستاون ارب کا جوٹ ہے یہ سر بڑا جوٹ ہے وہ ستاون ارب کا ہے بارہ سو ارب کا ہے یہاں حد یہ ہے کہ وزیراعظم جوٹ بولتا ہے یہ اس کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا وزیر جوٹ بولتے ہیں یہ حقیقت کا علم نہیں ہوتا اور بڑی دیدہ دلیلی سے بولتے ہیں پرواہ کیے بغیر بولتے ہیں آپ بتا دے کون سا سرکلر ڈیٹم چھوڑ کر گئی ہیں اور جو خسارہ ہے پاور سیکٹر کا ان کے دور میں دبل سے زیادہ ہو گیا ڈیلی بیسز وقت ایک پاور سیکٹر میں خسارہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کیونکہ جو بجلی آپ ڈسکوز کو دیتے ہیں جس قیمت کی وہ اسے کم پیسے آپ کو دیتے ہیں وہ ریکوور نہیں کر پاتے یا چوری زیادہ ہے یا لوسز زیادہ ہے سر وہی اکیوملیٹ ہوئے نا وہ یہ اسی کی بات کر رہے ہیں تو وہ اکیوملیٹ ہو کے بارہ سو عرب نہیں ہے میں یہ کہا رہا ہوں اب ہو جائے گا انشاءاللہ بارہ سو عرب جس رفتار سے جا رہا ہے یہ تقریباً دو سو بیس عرب سالانہ کا یہ ہے دیپنڈنگ آن دی آئل پرائسز ایک سو اسی سے دو سو بیس عرب کا ہوتا ہے اس کو مختلف جگہ پارک کیا جاتا ہے یہ ایک چیز ہے جو ابھی تک منیج نہیں اور یہ منیج صرف ہوگی اگر آپ ڈسکوز کو پرائیوٹائز کریں گے اس کا اور کوئی طریقہ ہے اگر معیشیت کی بات کی جائے تو دیکھیں انہوں نے یہ روپے کی قیمت اس کو کم کیا ہے شرعہ سود بڑھایا ہے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کے کم ہونے کے باوجود صحیح یہ ٹرن آراؤنڈ کیوں نہیں ہو رہا کیا بہت برے حالات میں یہ انہوں نے نہیں کیا یہ ہی تو بات ہے نا وہ تو کہتے ہیں آپ معیشیت ہی بہت برے حالات تباہی کر کے گئے تھے تباہی پر چھوڑ کر گئے تھے کچھ بھی نہیں تھا یہ بالکل تباہی پر چھوڑ کر گئے ہیں کہتے ہیں مانگ بھی ہم انہی کی وجہ سے رہے ہیں جو معیشیت پندرہ سال کے ہائیس گروت ریٹ پر ہو پانچ اشاری آٹھ فیصد کی گروت ریٹ پر ہو چار فیصد سے کم کی انفلیشن ہو جہاں انویسمنٹ کلائمیٹ یہ ہو کہ دنیا کے ہر طرف سے انویسمنٹ آپ کی طرف آ رہی تھی میں خود گیس سیکٹر میں رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ آئل ان گیس میں ایکس فارن کی کمپنی جو پندرہ سال پہلے پاکستان چھوڑ کر چلی گئی تھی وہ واپس آئی دیگر لوگ یہاں ریفائنریز لگانے کو چائنیز کمپنیز تیار تھی کتنی کمپنیز تیار تھی سعودی کمپنیز تیار تھی آج بھی تیار ہے اور جو آپ کا جو پالیسی ریٹ تھا چھے فیصد پہ تھا اور ایک جو اسپیکٹر گروہ تھی وہ سبا چھے فیصد کی اس سال ہونی تھی اور ان سب معاملات سے باہر نکلنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ آپ گروہ کریں صرف حالات اتنے اچھے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو یہ انڈیکیٹرز اتنے خراب کیوں تھے دیکھیں نا وہ تو کہتے ہیں اٹھارہ ارب نہیں یہ کہہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اٹھارہ ارب ڈالر آپ چھوڑ کے گئے اٹھتیس ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے تیس ہزار ارب روپے یہ سب ہیں اور یہ آپ بھی اسے بڑھ گئے ہیں آپ آج کے دیکھ لیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر دنیا کا مبول بورو کر کے گروہ کرتا ہے جی اگر آپ گروہ تریڈ کو ساڑھے ساتھ فیصد پر لے جائیں سب مسائل حال ہو جائیں گے سر پتے وہ کیا کہتے ہیں لیکن اگر آپ سر دیکھیں وہ جوٹ بولتے ہیں میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں اگر آپ گروہ تریڈ چار فیصد پر لے جائیں گے نا ٹھیک ہے پھر یہ تباہی کا راستہ ہے پھر آپ آپ نے صرف انویسٹ کرنا ہے اور گروہ کرنا ہے ہم نے جب ہم آئے بلک میں ٹیررزم تھی ہم نے اس کو ختم کیا بلک کے اندر بریجی کا کرائیسٹ تھا ختم ہوا کیاس کا کرائیسٹ تھا وہ ختم ہوا ٹھیک بلک کے اندر ہائی انفلیشن تھی وہ ختم ہوئی لوگ گروہ تھی ہائی گروہ تھا آگئی دو ایشوز گروہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں فیسکل ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان میں سے بھی آپ نے کر کچھ چیز منیج کرنی ہوتی ہے منیج کرنی صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کو انہوں نے منیج کرنا تھا یہ دو سال کا گیپ ہوتا ہے پھر گروہ ریٹ سے جو ایکسپورٹس آپ کی انویسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اسے آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہے انویسٹر کانفیڈنس بڑھتا ہے اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو وہ منیج کر رہے ہیں فسکل جو ہے اس کا ذرا پرابلم ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے نہ کیا کہ آپ نے دور میں کہ آپ نے خوب کرزے لیے اس کے بعد اس نے آپ لوگوں نے چیزوں کو مینج کیا وہ کہتے ہیں یہ کرزے لیے جاتے ہیں تو ان کو دینا بھی ہوتا ہے آپ نے ہر چیز کو سبسیڈائز کیا یہ کرزے لے کے چاہے بجلی ہو چاہے گیس ہو چاہے مہنگائی ہو وہ کہتے ہیں ہم بھی یہ بڑا آسانی اسے کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کریں گے ہم ٹف فیصلے ٹف ڈیسیشنز لے رہے ہیں ہم اگر ہم نے یہ کیا تو یہ ملک کرزوں میں ڈوب جائے گا کون سا ٹف ڈیسیشن لیے سوائے غلط کی گیس کی غلط پرائز بڑھا کر عوام پر ایک مہنگائی کا بوش ڈال دیا اس کے علاوہ کون سا تو عوام کی باتیں سنیں کتنی ٹف چیز ہے یہ سر وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لینے پڑھیں گے اس کی ضرورت نہیں اس کی ضرورت نہیں تھی وہ طرف ایک کیا سمجھ نہیں سمجھ نہیں میں ایک کام کیا ہے کہ گیس کی قیمت بڑھائی ہے اور آج تک انہوں نے کام کوئی نہیں کیا بڑھدی کی قیمت ان کی وجہ سے بڑھ گئی ہے جب آپ ڈالر کو 20% ڈیپریشیٹ کر دیں گے ملک میں مہنگائی آئے گی اس کی وجہ سے جو مارا کردوں کا بوجھ ہے اس میں 200 عرب کا اضافہ ہو گیا تو اب پیسے اتنے ہیں نہیں کہ وہ کر سکیں اب ریکارڈ باروئنگ یہ حکومت کر رہی ہے تو اس کا کون سے بیتار ہے اب یہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو ہم حکومت جیسے بھی چلا رہے تھے بہت غلط چلا رہے تھے وہ کم از کم ان سے بہتر تھی انہوں نے تو ان مسائل میں مزید اضافہ کر دی ہے اور بے پناہ اضافہ کر دی ہے اب یہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں بند گلی میں لے گئے ہیں کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہے سر آئی ایم ایف کے پاس یہ جا رہے ہیں تو آپ کو لگتے کہ کیا نون لیگ ان کے آئی ایم ایف پروگرام کو سپورٹ کرے گی ڈیلے انہوں نے کیا ہے اور وجہ بتا رہے تھے کہ ان کی جو کچھ بڑی شرائط ہیں آپ کو لگتا ہے وہ سوفٹ ہو جائیں گی اس ڈیلے کی وجہ سے اس ہی کو یہ کہہ رہے تھے ہم نیگوشیئٹ کر رہے ہیں دیکھیں آئی ایم ایف کیا کہتا ہے پولیسی ریٹ بڑھا دیں روپی دیویلیو کر دیں آپ نے دونوں جو وہ کہتے تھے ان سے زیادہ کر دی ہے فسکل ڈیفسٹ کنٹرول کرنے آپ کیسے کنٹرول کریں گے آپ کی پاس تو ریمنیو آپ کے نیچے جا رہا ہے ایکسپنسز آپ کی اوپر جا رہے ہیں جی آسٹریٹی آسٹریٹی کر کے تھکتے نہیں تھے کونسی آسٹریٹی سے کونسا فائدہ ملا ہے ایک پیسہ بھی کم ہوئے چھے بیسے اور ایک گاڑی بیچی ہے اس سے اگر کوئی کمی آئی ہے تو آئی ہوگی اس کے علاوہ کوئی کوئی مصبت نتیجہ آج تک یہ حکومت نہیں نکال سکی اگر آپ نے آئی ایم ایف جانا تھا آپ پہلے دنی اسیمبلی کو کونفیڈنس میں لیتے کیونکہ یہ پانچ سالہ پوزیشن میں رہی ہیں ان کا کام تھا کہ دیکھتے حکومت کیا کر رہی ہے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا ہر چیز ہم نے کام کیا ہوئے ہوم برک کیا ہوئے سیدھا حکومت میں آئیں گے سب ٹھیک کر دیں گے اب پتہ چلا ہے کہ نہ ہوم برک ہے نہ آدمی ہے نہ سمجھ ہے اور تباہی کی راستے پر ملک کو ڈال دی تو بس کیا حکومت میں آنا مقصد تھا آگے ہیں جی جیسے بھی آئے ہیں سیلیکٹڈ ہیں وہ بیس سال سے محنت کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اب بھی میرے ایک دن پارلیمنٹ میں آیا ہے ایک دن اس میں گزارا ہے وہ کہتے ہیں عزت نہیں کرتے آپ کسی ایشو کی سمجھ میں لیڈرز اپوزیشن کے طور پر بات کر رہا ہوں اپوزیشن لیڈر کے طور پر بات کر رہا ہوں ایک دن بھی اسیمبلی میں آئے وہ دھرنے میں تھے نا اس وقت تو مسروف رہے نا وہ دھرنوں میں کوئی سیکھ ہی لیتے اور پھر یہ جو سارے معاملے اب ہوئے ہیں ان کا زمیدار یہی حکومت ہے ملچے پہ آپ نے اس حکومت کو کافی چارشیٹ کیا ہے لیکن سفارتی سطح پہ کیا آپ انہیں کچھ اپریشیٹ کریں گے آپ دیکھیں بھارت کے مقابلے میں پاکستان کا موقف مانا جا رہا ہے آپ دیکھیں سفارتی تنہائی ہماری ختم ہو رہی ہے تو کچھ آپ ان کو تھوڑا اس پر کریڈٹ دیں گے محترمہ یہ سٹیٹ کے معاملات ہوتے ہیں جو آج ہمارا موقف ہے ہمیشہ سے ہمارا یہی موقف ہے ایراب ورل کے ساتھ ایسی تعلقات تھے بلکل ایسی تعلقات تھے یہ تعلقات کا ایک پروسس ہوتا ہے یہ ایک دن میں تعلقات نہیں بنتے سوڑنے سے ہمارے تعلقات پر ستر سال کے ہیں لیکن کہتے ہیں آپ کے دور میں سنوئیر کے نہیں تھے کچھ حالات خلاب بھی ہوئے تھے وہ یمن جنگ کے معاملے کے اوپر کنا مسئلہ ہوا تھا دیکھیں اونچ لیچ آتی رہتی سر آفانستان میں دیکھیں ہم پاکستان کا رول کتنا بڑھ گیا ہے یہ سٹیٹ پولیسیز ہوتی ہیں یہ پی ٹی آئی کی پولیسیز نہیں ہیں یہ سٹیٹ کی پولیسیز ہیں ان کے ریزارٹس ہاتے رہتے ہیں ان کو آپ کو منیج کرنا پڑتا ہے جو دنیا کے حالات کے مطابق آج اے سر ایک کیونکہ ہم بینونی حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کل موشن یادف کے معاملے پر میاں صاحب کا ایک اخباری انٹویو تھا جو دان کو انہوں نے دیا تھا انہوں نے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو اس کی وضاحت کرنا چاہیے یہ اس بیان کو ان کو واپس لینا چاہیے تاکہ بھارت کو پروپاگینڈا مزید کرنے کا موقع نہ ملے اس بیان کی وضاحت اندوستان ہر چیز استعمال کرے گا وہ کہے کہ ہمارا تو آدمی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جس کو ایران سے پکڑ کر لی آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ہے یہ پہلے کہتے تھے نہیں ہے پہلے نیول افسر نہیں ہے ایران سے پکڑ کر لائے یہاں پہ نہیں پکڑا گیا یہ سب باتیں تو انہوں نے اپنی کیس بنانا ہے جھوٹ سے ہی بنے گا حقیقہ تو ہے کچھ نہیں اب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پکڑ لی میاں صاحب نے یہ کہا ہے اس وقت میاں صاحب پرائیم نیسٹر نہیں تھے جو انہوں نے کہا ہے ڈان کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لیں سر انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہمیں نون سٹیٹ ایکٹرز کو سرد پار جا کر موبائی جیسے ہم لوگ کی اجازت دینا چاہیے آپ ذرا اس کا مقصد ہمیں سمجھا دیتا ہے مطلب آپ اس سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں حکومتی پینچز دیکھیں وہ غداری کی بات پھر انہوں نے کل کر دی اور انہیں نہیں کرنا چاہیے ہم یہاں سرٹیفیکٹ نہیں دے سکتے غدار کا سرٹیفیکٹ یہ حکومت دے گی میں معذرت سے کہوں گا اپنے صفحوں میں دیکھ لیں نہیں غلط بات ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے جس ملک نے آدمی نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا جس نے اس ملک کے لیے ایکانومی کو بہتر کیا تین دفعہ پرائم نیسٹر رائے اس کو آپ غدار کہہ رہے ہیں میں ان کو غدار کہتا ہوں جو غدار نواشیب کو کہے گا وہ خود غدار ہے آخری سوال سر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں تو اس حکومت کے خلاف تحریک کے حوالے سے نون لی کیا سوچ رہی ہے آپ دیکھیں زرداری صاحب تیار ہیں مولانا فضل ریمان تیار ہیں وہ کہتے ہیں ہم مزید وقت نہیں دیں گے تو نون لی کیا سوچ رہی ہے اس وقت نون لی یہ مجھے نہیں پتا میں ان کی بات نہیں کروں ہم اندر سے بات کروں گا مجھے ڈر یہ ہے کہ نون لیگ زرداری فضل ریمان صاحب سے پہلے پاکستان کے عوام سڑکوں پہ پہنچ جائیں گے پھر آپ نکلیں گے انہیں لیڈ کرنے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج عوام آگے ہیں لوگ تنگ ہیں سکومت سے ان کے جھوٹ سے تنگ ہیں ان کی گالیوں سے تنگ ہیں ان کی مہنگائی سے تنگ ہیں ان کی جو اکانومی کو تباہ کر دیا اس سے تنگ ہیں لوگ سڑکوں پر ہم سے شاید پہلے نکل آئیں لوگ خوش بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ہے اعتصاب ایک ایک ہونے چاہیے اب یہ ملے جلے لوگوں کے تاثرات ہیں میں اتصاب ضرور اتصاب سے کون روک رہے ہیں میں نے آپ کو کہا ہے نا اگر ملک کے مسائل کا حل سنتالیس بودرا اور بودراہ کو اندر کرنا ہے تو مجھے ہم سب کو کر دے اگر ملک اس سے بہتر ہوتا ہے کر دے گورنمنٹ کہتی ہے آج ہم اعتصاب پہ کامپرومائز کر لینا سارے حالات ہمارے لیے بھی گورنمنٹ نے اعتصاب کیا کون سے آپ ہی تو کہہ رہے ہیں گورنمنٹ اعتصاب کر رہی ہے میں کہا کہہ رہا ہوں بودری آزم کہہ رہا ہے اس کے وزیر کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے آپ نے کہا کہ مجھے در ہے کہ پاکستان کی عوام ہم سے پہلے بہار نہ نکل آئے تو آپ کیا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں مجھے یہ خرشہ ہے اور اللہ نہ کرے کہ یہ ہو آپ کیا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں سر یہ کب تک نکل سکتے ہیں بجٹ سے پہلے نکل آئیں گے بجٹ کے بعد اندازن دیکھیں جو مہنگائی ہو رہے ہیں یہ دو روپے بجلی کا ریٹ بڑھ گئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے گیس کے ریٹ ساڑھے تین سو فیصد تک بڑھ گئے ہیں بلکل اس کے کوئی وجہ نہیں ہے حکومت کی گیس کی خرید جو ہے وہ چھے سو روپے کے لگ بگ ہے آپ تیرہ سو کی عوام کو بیچ رہے ہیں یہ کس نے اختیار دیا آپ کو مزید مہنگائی ہوگی ہے جب آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے یہ کیوں کر رہے ہیں اب یہ اس کا جواب ہے کسی کے پاس اسمبلی میں کھڑے ہو کسی سے جواب دیا ہے سر آپ پوچھیں نا ہم نے ہر روز پوچھا ہے کل بھی پوچھا ہے تو کہتے ہیں عوامی مسائل سے شروع کرتے ہیں کل بھی پروڈکشن آرڈر پہ ہم نے ایک بات کر دی سپیکر کو یاد کرا دیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے پارلیمانی روایات ہیں یہ اختیار آپ کو اسی دی دیا گیا تھا اگر آپ درے ہوئے ہیں نہیں کر سکتے تو ہمیں بتا دیں کہ میں نہیں کر سکتے تو میری مجبوری ہے میں نے نوکری کرنی ہے یہ ہمارا حق ہے اور ہمارا کام ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹڈ ہیں یہ آئے نہیں یہ لائے گئے ہیں تو کیا جو لائے ہیں وہ پھر عوام کو یا آپ آپ اپوزیشن جماعتوں کو باہر نکلنے دیں گے احتجاج کرنے کے لیے یا آپ بھی ان کی رضمندی سے نکلیں گے عوام جب تنگ آ جائیں تنگ آمد بجنگ آمد کوئی جو روک سکتا تو لائے ہیں یہ سارا پاکستان کہتا ہے کلی کو لائے آ گیا ہے یہ بدقسمتی ہے پارلیمان کی جمہوریت کی کہ آج ایک اجازم ہے جس کو ہر آدمی کہتا ہے یہ سیلیکٹڈ ہے یہ ایلیکٹڈ نہیں ہے اگر 35 فیصد حکومتی بنچوں کو ووٹ ملے پیسل فیصد اپوزیشن کے پاس ہیں چلیں صرف اگر لائے بھی ہیں جیسے کہ آپ کہہیں تو ان کو قبول کر لیں وہ اسیشو کو ایک طرف کر دیں کام تو کریں نا ہم نہیں کہتے ہم نہیں کہتے ہم نہیں سیلیکٹڈ نہیں کہیں نہیں مثال قائم کریں تو اپوزیشن ہوتے ہوئے انیشیٹیو لے لیں سر آپ ذرا عوامی شوز کو زیادہ ایڈریس کر لیں تاکہ کچھ شرم دوسرے نا آجائے موترمہ آوار روز اٹھاتے ہیں کوئی بات تو سنیں نا سپیکر صاحب بولنے کا موقع نہیں دیتے سر وہ کہتے ہیں آپ دل کی بھڑاس نکالتے ہیں جیسے گورنمنٹ چروع ہوتی آپ ان کو آج چلے جاتے ہیں بلکم نہیں نہ جنرل موشن ڈسکاس ہو سکتا ہے یہ بات کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کے مسائل ہیں ان پر ڈیبیٹ کر لیں وہاں سے وزیر کھڑا ہوتا ہے دس گالیاں نکالتا ہے اس کے پاس ہنگمہ آرائی تو ہونی اس لیے سپیکر صاحب کا کام ہے کہ جو وزیر گالی نکالے اس کو ہوں سے نکال دیں میں گالی نکالوں مجھے نکال دیں میں بلکل مجھ پہ بھی یہ کریں اور باپ داداؤں کو بھی بخش دیں اور ایجنڈا مکمل کر کے گھر جائیں سپیکر صاحب کہیں کہ جب تک ایجنڈا مکمل نہیں ہوتا یہ ہاؤس چلے گا کوئی قورم پائنٹ آٹ نہ کریں دونوں میں اتفاق ایک بات پر اتفاق کر لیں تو اسمبلی چلے گی کہ جو بتمیزی کرے گا ہاؤس سے بار اور ایجنڈا مکمل ہوگا کوئی پارٹی قورم پائنٹ آٹ نہیں کریں بہت شکریہ شاید خاکہ نباسی صاحب پروگرام میں آپ نے شرکت کی سر اپنا اپنے ملک کا خیال رکھئے پارٹ جہانزے کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار